منگلور میں نئے سال کے پہلے ہی دن یاتریوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بتا دے کہ سرکار دورہ لگو کیے گئے نئے قانون کی برود میں سومبار کو روڈ بیج بس چالک باہن چالک ہرتال پر چلے گئے ہیں جس کا اثر پردیش کے ساتھ ساتھ رڑکی منگلور میں بھی دیکھنے کو ملا ہے بہی اس ہرتال کی وجہ سے یاتریوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے درسول کیندری منتری منڈل نے باہن سے درگھٹنا ہونے پر چالک کو دس ورس کا کاراباس اور دس لاکھ روپے کا ضرمانہ بسونے کا نیا پرابدھن کیا ہے جس کے بعد آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ یونین نے تین دفصیر دیش بیعہ پی ہرتال کا اعلان کیا ہے منگلور سے راحل شینک ریپورٹ چاہیں گے پبلک بہت پریشان ہے میں خود پر نیا لے کر رہنے والا منگلور پر کھڑا ہوا ہوں پانی پر بہت امرجنسی کام سے جانا تھا کاروبار کے اب سارا کاروبار اس طرح بیٹھ جائے گا سی جن چل رہا ہے اگر ایسے چلتا رہا تو آگا کیسے چلے گا سانی ہو رہے چالک لوگ جو ہرتال پہ ہیں اور اس سے جو یاتریوں کا کافی آسی ویدہ ہو رہی ہے کافی لوگ پوچھتا ہے کہ جائے رہے کہ نیسن دیویل کوئی بھی ٹرانسپورٹ آج نہیں چل پا رہی ہے کوئی سوچنا نہیں تھی کہ اچانک ان لوگوں نے جو سٹائک پر چلے گئے چالک لوگ ہاں یاتریوں کو بہت پریسانی ہو رہی ہے صبح سے لائن لگی ہوئی تھی یہاں پر پوچھتا ہے پھون بھی آ رہے ہیں یاتریوں کے اور ویکتے کا توڑ پہ بھی ہاں پوچھتا جاری ہے اور باہر جو کافی بھیڑ لگی ہوئی